اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کے ہاں نہیں تو حضور کا فیصلہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہی سؤال امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا گیا اور آپ نے بھی انہی الفاظ میں جواب دیا بعین انہی الفاظ میں صرف قائدوں میں لنار نہیں تھا اور پورا جملہ وہی تھا کہ وَإِنْكَانَ لَا بُدَّفَ الْمَلِكُ الظِّلِّينَ اگر کوئی اور رہ نہیں ہے بتانا ہی پڑے گا مجھے معین کرنا پڑے گا یعنی امام نے ورمائے کہ ہر شاعر کا اپنا رنگ ہے اپنا انداز ہے ہر ایک کی اپنے امتیازات ہیں اپنی خصوصیات ہیں کوئی کسی خصوصیت میں ہے کوئی خصوصیت میں بہتر شاعر ہے لیکن اگر یہ تیہ کرنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا کون ہے تو پھر وہی امرو القیس الملک الظلیل گمراہ بادشاہ گمراہ بھی کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑا بھی کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ اس کی گمراہی شرعی ہے بڑا ہی شعری ہے اور یہ میرے انصاف کا تقاضہ ہے چونکہ میں عادل حکیم پروردگار کا نمائندہ ہوں کہ میں عدالت سے کامل ہوں وہ شریعت کا گناہگار ہے شاعری کا گناہگار نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ وہ سب سے بڑا شاعر ہے اب یہاں سے میں گریش کرتا ہوں کہ روحانی شاعری کی تنقید میں بھی سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شاعری ہے یا نہیں ہے اب میرا فعل ہے کافی وقت ہزار چکا میں نے تو یہ دے گیا تھا کہ پانچ میں دے اپنے مستقل پر واپس پہنچ جاؤں بہرحال میں نے ارز کیا کہ روحانی شاعری بہرحال شاعری ہونے چاہیے ایک بات ارز کر دوں ایک مصرہ پروفیزر سہر انساری صاحب نے ناک کی تنقید میں حوالہ دیا کہ خواتین کا کس طریقے سے ذکریا وہ مصرہ تو ظاہر ہے بہتی رکیق ہے اور بڑا سینے پہ پتھر رکھ کے انہوں نے وہ مصرہ بھی دہرایا ہوگا اس لئے کہ ذوق سے گرا ہوا مصرہ ہے لیکن ایک چیز کا حوالہ دوں گا ہما ہر قوم کا ایک تہذیبی شعور بیدار ہو جاتا ہے برنے صغیر ہند و پاک یا پاک و ہند ہم ہند و پاک کہنے کے عادی ہیں چونکہ ہم ہند سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاک و ہند کہہ لیجئے گا دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں اس برے سریغیر کے مسلمانوں کی کا تہذیبی شعور اور ثقافتی شعور بعض اعتبارات ایک قابل رشک ہے ہمارے برادرِ عزیز جنابِ مجدد الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقلی صاحب تشریف فرمائے ہیں مجھے ان کے وجود پر ناز ہے اعتماد ہے مگر ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ میں ان سے کچھ کم ایران نواز نہیں ہوں مگر بعض مقامات پر ایرانی زوق سے ہمارا زوق زیادہ نفیز تر اور پاکیزہ تر اور بالیدہ تر ہے یہ میں علاقائی ترسو کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں علمی تنقید کی بنا پر کہہ رہا ہوں مثلا یہ بحث ہے نہیں میں یہاں عرض کر دوں فارسی زبان بہت شیری زبان ہے مگر فارسی زبان کا لسانیاتی ظرف اردو زبان سے بہت چھوٹا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک علم لسانیات میں لسانیاتی ظرف کی استعلاح بھی استعمال ہوئی ہے یا نہیں پروفیسر سہر انساری صاحب سنت دے رہے ہیں کہ یہ استعلاح بھی استعمال نہیں ہوئی ہے تو اس استعلاح کا موجود مجھے سمجھ لیجئے پھر آپ بھر آپ لسانیاتی ظرف فارسی کا اردو کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے اردو کا لسانیاتی ظرف اس سے بڑا ہے یہ ایک بحث ہے جو میں نے پورے مقالے میں پیش کی ہے اور خود ایران کلچر ہاؤس میں دہلی میں میں نے یہ مقالہ پیش کیا تھا کہیں اور نہیں لسانیاتی ظرف سے لے کر اب فرعی مسائل میں تہذیبی شعور کی منزل میں مسئلہ اب یہ دیکھیں عملی یہاں سب لوگ ہیں کتنی آسانی سے ایران میں آپ کو رسول اللہ کی تصویر مل جائے گی اہمہ اتھار کی تصویریں مل جائیں گی مگر مجال ہے کہ ہمارا برسغیر کا کوئی آرٹس تصویر بنا دے یا آزاداری کے سلسلے میں وہاں واقعہ کربلا کی پوری تمثیل ہوتی ہے یعنی کوئی شاہ سے امام حسین بنتا ہے کوئی علی اکبر بنتا ہے کوئی بچہ علی اصفر بنایا جاتا ہے خیمیں لگا جاتے ہیں خیموں میں آگ لگا جاتی ہے اور تب جا کے جب وہ پورا وشولائز ہوتا ہے تب جا کر ایرانی قوم ماتم کرتی ہے یا آزو بہاتی ہے ہمارا خدیب دو جملے کہہ کر اشارہ کر دیتا ہے اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ہم ان مسائد کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں صرف لفظوں میں اشارہ اور کیا شور گریہ بلند ہوتا ہے اور وہاں تب شور گریہ بلند ہوتا ہے جب واقعی خیمہ برپا کیا جائے خیمے میں بھاگ لگا جاتا ہے یہ ہے تہذیبی شور کی لطافت کہ ہم واتے کربلا کو اس طرح دیکھ نہیں سکتے سن کے سر دھونتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں اور ہم رسول اللہ کو تصویر کی شکل میں دیکھ نہیں سکتے ان کی جمالیات کہیں بلند ہے کہ ہم اس کو کسی مصور کے موقلم سے بنتا ہوا دیکھیں محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات بہرح بہرح اب یہ پتہ نہیں کیسے بات آگئی تھی لیکن غالباً یوں بات آگئی تھی کہ روحانی شاعری میں جو ابتدائی حوالے آتے ہیں وہ پہلے آتار اور سنائی اور رومی اور غیرہ کیا لیکن اب وہ بحث چھوڑ رہا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں میں اردو پہ آ جاتا ہوں اور تھوڑی سی وہ بات کہتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ روحانی موضوعات پر بڑی شاعری وجود میں نہیں آسکتی میں بالکل نواقف ہوں آپ نے کلیم الدین احمد صاحب کا حوالہ دیا میں کلیم الدین احمد صاحب کا احترام کرتا حالانکہ سب لوگ ناخوش ہیں ان سے زیادہ تو لوگ ناخوش ہیں میں کلیم الدین صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں انہوں نے بہت سی باتیں بہت سچی لکھی ہیں چاہے لوگوں کو بری لگیں بعد میں ان کے انتقال کے بعد ایک کتاب چھپی ہے جو ان کے نام سے چھپی ہے یقیناً ان کی لکھی ہوئی نہیں وہ ان کے نام پر افترہ ہے جو مرسیہ کی تنقید کے نام سے لکھی ہوئی وہ افترہ ہے چونکہ جو خود وہ اپنی زندگی میں لکھ گئے تھے وہی کافی ہے اور اس سے اسلوب پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس اسلوب پر کہہ رہے ہیں جملے بولتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کا جملہ کون ہے اور ان کے نام پر لکھا کیا گیا جس طرح ہم لوگ تو پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں اس میں کہ جملوں کی مطابقت کرتے رہیں اور بہرحال طالب علمانہ تعلی ہے کہ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں اور سطر کو سون کے بتا دیتے ہیں یہ معصوم کا کلام ہے یہ غیر معصوم کا کلام ہے یہ جالی حدیث ہے یہ سچی اور صحیح حدیث ہے تو وہ ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے الہاقی کلام ہے تو کلیم الدین احمد کے نام پر ایک الہاقی کتاب پوری چھپ گئی ہے جس میں بہت رقیق انداز اختیار کیا گیا ہے لیکن ایک صاحب تھے ڈاکٹر کریم الدین میں بالکل نہیں جانتا ان کا اور ایک صرف مقالہ پڑھا ہے میں نے آج تک نہیں انہوں نے میر انیس کے تعلق سے لکھا تھا مرسیہ کے تعلق سے لکھا تھا یہ کہاں کے تھے میں بالکل نواقف ہوں ان کی شخصیت مگر اس میں انہوں نے رسالہ سیب کراچی اس کے انیس نمبر میں ان کا مقالہ چھپا تھا اور اس میں ایک سطر میں لکھتے ہیں کہ مذہبی شاعری یا روحانی شاعری میں جو مضمون ہے کسی بڑی شاعری کے وجود میں آنے کا امکان ہی نہیں ہے اور مثال میں انہوں نے کیا کہا مثلا نعت یا منقبت آپ یقین فرمائیں اب یہ یہ میری بشری کمزوری ہے یا روحانی حساسیت کہ نعت و منقبت کا ذکر سن کر پڑھ کر میرا بلیٹ پریشر صحیح نہیں رہا کہ یہ کون شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ ناتیا بڑی شاعری وجود میں نہیں آسکتی گوئٹے کی پیراڈائز لاست جنت گمشدہ کہتے ہیں کہ میراجیہ روایات کے پرطا میں لکھی گئی ہے وہ پوری نظم اور دنیا کے بڑے عدد میں اور عظیم عدد میں شامل ہے موسیقی موسیقی موسیقی